ہیلو فرنس میں ہوں سرسکمار سرمار اور پھر سے بہت سوات کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل پر یدی آپ کے پاس کوئی بھی لائی سی کی انسورنس پولسی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ مہتبون ہو سکتا ہے آپ کے پاس آپ کی لائی سی کی پولسی کے ساتھ میں پین کارڈ کو لنک کرنے کا آخری موقع ہے یدی آپ 28 تاریخ تک اپنی پولسی کے ساتھ میں اپنے پین کارڈ کو لنک نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر آگے بتائیں گے کہ آپ کو آپ کی لائی سی کی پولسی کے ساتھ میں اپنے پین کارڈ کو لنک کرانا کیوں جروری ہے اور یدی 28 تاریخ تک آپ اپنی پولسی کے ساتھ میں اپنے پین کارڈ کو لنک نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کیا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا پرنتو اس پوری جانکاری سے پہلے آپ یہ چیک کر لیجئے کہ کیا آپ کی پولسی کے ساتھ میں پین کارڈ لنک ہے یا نہیں اور یا آپ کی پولسی کے ساتھ میں آپ کا پین کارڈ لنک نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے اپنے گھر پر بیٹھے کچھ ہی منٹوں کے اندر اپنے موائل فون یا اپنے کمپیوٹر سے اپنی پولسی کے ساتھ میں اپنے پین کارڈ کو لنک کرا سکتے ہیں تو آپ کی پولسی کے ساتھ میں آپ کا پین کارڈ لنک ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کا آپ کے پاس بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اپنے موائل فون یا کمپیٹر میں کروم براؤجر اوپن کر لیجئے اور گوگل کے سرچ بوکس میں ٹائپ کریے LIC of India جیسے آپ یہ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر LIC of India کی website کا لنک شو کرے گا اسے یہاں سے اوپن کر لیجئے LIC of India کی website اوپن ہونے کے بعد آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کر نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو online pen registration کا اس طریقے سے option دکھائی دے گا اس پر آپ کلک کر کر اسے اوپن کر لیجئے اب آپ کی policy کے ساتھ میں آپ کا pen card link ہے یا نہیں اس کا status چیک کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو check policy pen status والے option پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے آپ کا policy number enter کرنے کو کہا جائے گا تو یہاں آپ کو اوپر policy number کی جگہ پر اپنا policy number enter کر دینا ہے اور نیچے date of birth کی جگہ پر آپ کو اپنی اس طریقے سے date of birth enter کرنی ہے اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ کو اپنا pen card کا number enter اس طریقے سے کر دینا ہے اور اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ کو ایک captcha لکھا ہوا دکھائی دے گا اس captcha کو آپ یہاں enter captcha hair کی جگہ پر enter کر دیجئے یادی یہاں پر لکھا ہوا captcha آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہاں پر آپ refresh captcha پر click کر کر دوسرا captcha receive کر سکتے ہیں captcha enter کرنے کے بعد نیچے submit پر click کریے submit کرتے ہی آپ کے سامنے یہاں پر pen ability status آپ کا کھل کر آ جائے گا یہاں اوپر آپ کا policy number لکھا ہوگا اور نیچے your pen details are available in our records as per input provided for the policy number یعنی کہ LIC of India کے پاس اس pen card کے ساتھ میں اس policy number کے link کا پورا record available ہے اور یہاں پر pen card کی details ڈالنے کے بعد آپ submit کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کے policy number کے نیچے اس طریقے سے لکھا آتا ہے policy details provided why you are not matching with our records please retry with the correct policy details اس کا حرث ہے کہ آپ policy number کے ساتھ میں pen card کے linking کا status چیک کرنے کے لیے دوبارہ سے try کریے یا پھر اس policy number کے ساتھ میں آپ کا pen card link نہیں ہے تو یہاں آپ کی policy کے ساتھ میں آپ کا pen card link نہیں ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے online کچھ ہی منٹوں کے اندر اپنی policy کے ساتھ میں اپنے pen card کو link کرانے کی request بھیج سکتے ہیں تاکہ pen card آپ کی policy کے number کے ساتھ link کر دیا جائے تو اس کے لیے باپس آپ کو یہاں پر attention کے page پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو proceed پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے سے اس کا page open ہو جائے گا یہاں پر آپ کو آپ کے pen card کے اوپر جو date of worth enter کر دی نیچے آپ کو اپنا gender select male female یا other جو بھی ہے یہاں سے gender select کر لیجیے اس کے بعد نیچے آپ پر اپنی email id enter کر دی نیچے pen پر آپ پر اپنا pen number enter کر نیچے pen card کے اوپر جو بھی آپ کا پورا نام ہے وہ نام آپ کو اس کے اندر enter کر دی نا ہے آپ دھیان رکھنا ہے کہ pen کے اوپر وہ نام ہونا چاہیے جو نام آپ کی policy کے اندر ہے اس کے پاس ایک سے زیادہ policy ہے تو آپ پر add policy پر click کر کر اور جتنی بھی آپ کی policy ہیں ان policy کے ساتھ میں بھی pen card کو ایک ساتھ link کر سکتے ہیں policy number enter کرنے کے بعد نیچے یہاں پر آپ کو i hair submit my pen option پر tick لگا دینا ہے اور اس کے پاس پر ایک capture لکھا دکھائی دیگا اس capture enter hair کی جگہ پر enter کر دیجئے اور اس کے پاس submit پر click کر دیجئے جیسے آپ ot ڈال کر submit پر click کریں گے آپ کے سامنے اس طریقے سے پیچ open ہو جائے گا جہاں پر لکھا ہوا ہے request for pen registration receive یعنی کہ اپنے جو policy کے ساتھ میں pen number کو link کر لکھ سینڈ کی ہے وہ ان کے پاس receive ہو چکی ہے کچھ دنوں کے اندر آپ کی policy کے ساتھ ہو سکتا ہے تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ lic ka ipo آنے والا ہے اور lic of india کی طرف سے اپنے سارے policy holders کو یہ کہا گیا ہے کہ reserve category والے share یدی آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو اپنی policy کے ساتھ میں پین card کو جلدی سے جلدی link کر لیں آپ تاریخ 28 فروری 2022 ہے اب یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ 28 فروری 2022 تک اپنی policy کے ساتھ میں پین number کو link نہیں کر آتے ہیں تو reserve quota کا لاب آپ کو نہیں مل سکے گا یعنی کہ IPO آنے کے بعد policy holders کے لیے reserve quota رکھا جائے گا اس کا لاب آپ کو نہیں مل سکے گا اس کا سیدھا سا ارث ہے کہ IPO کے اندر پیسہ نیویس نہیں کر سکیں گے یہاں پر آپ یہ ریٹیل سبسکرائب کیا آپ سبسکرائب آپ سے ایسی بیتن جانگے سب ٹھوڑ بائی ٹیک کیئر جائے ہن